آپ پر الزام ہے کہ آپ نے بطور وفاقی وزیر خزانہ پاکستان میں نیشنلائزیشن کا عمل شروع کیا جس سے معاشی ابتری پیدا ہوئی آٹے اور چینی کی راشن بندی ہوئی آپ اس الزام کا کیسے دفاع کریں گے جب یہاں انیس سو سڑھ سٹھ میں جلسہ ہوا اس میں کہا گیا تھا کہ ہم بڑی سنتیں اور توانائی کے ذرائع اور رسل و رسائل بڑے رسل قومی ملکیت میں لے لیں گے تو ہم نے الیکشن ہی اس پر لڑا اور الیکشن میں جیتنے کے بعد عوام سے منڈیٹ حاصل کرنے کے بعد ہم نے ان کو قومی آیا گیا اور پھر قومی آنے کے بعد وہ بل اسیمبلی میں پیس کیا گیا اور اسیمبلی نے وہ بل پاس کیے نہ صرف بل پاس کیے بلکہ انیس سو تہتر کے کونسٹیچوشن میں جو یونینیمسلی پاس ہوا اس میں پورے اسیمبلی کے ممبران نے یہ کہا کہ یہ قومی آنے کا عمل صحیح تھا اور اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا تو اب آپ جب جمہوری فیصلوں کو نہ مانیں اور یہ کہیں کہ یہ فلان شخص نے یا فلان پارٹی نے یا فلان لیڈر نے یہ کیا تو پھر آپ کا کیا علاج کیا جائے تو راشن کرنا ضروری ہے یہ نہیں کہ آج کی طرح کہ گوشت دو سو روپے سیر ہو جائے تو امیر لوگ تو سب خرید سکتے ہیں اگر ہماری حکومت ہوتی اس وقت کے بٹو صاحب کی حکومت ہوتی تو گوشت راشن پہ ملتا ہر ایک کو دیا جاتا گوشت آٹے اور چینی کی راشن بندی اس لیے ہوتی تھی کہ پیداوار کم تھی آٹے اور چینی کی پیدائش کی پیداوار بڑھانے کے لیے ہم نے ہی تو کام کیے چودہ شگر ملیں لگائیں پیپلز پارٹی کی زمانے میں